موسیقی موسیقی گوڈ مارنگ بچوں ویلکم ہاں آپ کا آپ کے اور ہمارے آن لائن پلیٹ فارم ایبل ایجوہب میں میں سچین سرما فیکلٹی آف فیزکس آپ کا ہاردیک سواگت کرتا ہوں بچوں لاشٹ کلاس میں ہم نے بی ایسی سیکنڈ ایر کے اسمہ گتگی کے پرثم نیم اور دیتی نیم سنیہ وی نیم اور ترتی نیم کی کچھ چرچائیں کی تھی جس میں سے ہم سنیہ وی نیم کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکسن کر چکے تھے بچوں فرشٹ نیم کی استطیق کو ہم ایکسپلین کر چکے تھے لیکن آج ہم فرشٹ نیم کے اپلیکیشن پارٹ کو پڑھنا چاہتے ہیں کہاں یوز ہوتا ہے یہ فرشٹ نیم تو اس پرکار کی استطیق کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم نے بچوں لاشٹ کلاس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسمہ گتگی کے پرثم نیم کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کے اپلیکیشن کو یوز کرنے کے لیے ہم چار طرح کے پروسس اپیوگ میں لیں گے پہلا جو پروسس ہے بچوں وہ ہے سم آئتنک پرکرم دوسرا ہے سم دابک پرکرم تیسرا ہے سم آئتنک سم تاپک پرکرم اور چوتھا پرکرم ہے بچوں اپنا وہ پرکرم ہے رودوس یا سم انٹروپک پرکرم تو اس پرکار سے ہم نے سبی پرکرموں کی استطیق کو ڈیفائن کیا تھا کس پرکار کے پرکرم کی استطیق کیسے کیسے ہوگی آج ہم انہیں ڈیٹیلڈ سٹیڈی کرتے ہیں تھرمو ڈائنیوکس کے فرشٹ لوگ کو ڈیفائن کرنے کے لیے تو پہلی استطیق کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں بچوں پہلی استطیق ہے سم آئتنک پرکرم سم آئتنک پرکرم بچوں سم آئتنک پرکرم کی اگر ہم بات کریں تو سم آئتنک پرکرم میں سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے آئتن جو ہے وہ ایک سمان ہے اسے ہم بچوں بولتے ہیں آئیسوکورک پروسس آئیسوکورک پروسس سم آئتنک پرکرم کی استطیق جو ہے وہ ہے آئیسوکورک پروسس اب اس آئیسوکورک پروسس میں بچوں ہم یہ کہیں گے کہ کوشن میں یہ کہہ رہا ہے کہ سم آئتنک یعنی آئتن سمان ہے آئتن سمان ہے اس کا مطلب وی کونسٹنٹ ہے نیت ہے وی ہے بچوں نیت کونسٹنٹ وی کونسٹنٹ ہے اگر وی کونسٹنٹ ہے تو وی میں جو پریورتن ہوگا وہ سننے ہوگا کیونکہ کونسٹنٹ میں جو چینج آئے گا کونسٹنٹ کا اوکلن زیرو ہوتا ہے تو یہ والی استطیق بنے گی بچوں اب اگر ہم اس سے آگے کی استطیقے بات کرتے ہیں کہ ڈی وی ہمارے پاس زیرو ہو گیا یہ ہماری پہلی استطیق ہے بچوں سمان اتنک پرکرم میں آئے تن نیت رہنا چاہیے تو ڈی وی زیرو ہوگا اگر ہم دوسری استطیقی بات کریں کہ سمان اتنک پرکرم کے لیے نیم کیسا ہوگا نیم کیسا نیم بنائیں ہم کیسے لو بنائیں تو نیم کیسے ہوں گے سمان اتنک پرکرم کے لیے دیکھ لیتے ہیں تو سمان اتنک پرکرم کے لیے ہم اسنا کہتی کہ می influen현ی میں کہ گیسزوں کا ادین کر رہے ہیں بچوں تو گیسزوں کا ادین کرنے کے لیے ہم جنرلی ایسی گیسزوں کو چ夏tی ہے بچو جو n Go8 ہم ایک ہی گیسز سے ساری گیسزوں کو ڈیفائن کر سکے جیسے انوائرمنٹ میں بہت ساری گیسزیں ہیں تو ہم کسی ایک پرٹیکولر گیسز کو ہی چننا چاہتے ہیں اور ایک پرٹیکولر گیسز کو چن کر ہم ایسا ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کہ اسی گیس سے ہم ساری استطیاں ایکسپلین کر سکیں تو ہم نے بچوں ایک آئیڈیل گیس ڈیفائن کی کہ ایک پرٹیکولر آئیڈیل گیس بنی کہ اس آئیڈیل گیس کی استطیق میں کچھ اجمسن مانے گی نورمل ٹیمپریچر ہوگا نورمل پریسر ہوگا ایسی کنڈیشنز رہیں گی تو اس کے عدار پر ایک آدرس گیس کی استطیق کو ڈیفائن کیا گیا بچوں تو جب اس آدرس گیس کی استطیق کو ڈیفائن کیا گیا تو اس آدرس گیس کا جو سمیکن بنا بچوں وہ بنا پی وی اس ایکوالس ٹو این آر ٹی جہاں این کی ویلیو جو ہے وہ ون ہے این کی ویلیو ون ہوگی تو سمیکن بن جائے گا پی وی اس ایکوالس ٹو آر ٹی پی وی اس ایکوالس ٹو آر ٹی بنے گا تو دیکھو اس نے کوشن میں پہلے ہی کہہ دیا وی نیت ہے تو پی پریسر ہے وی آئتن نیت ہوگا یہاں ٹی تاپ ہے اور آر ہے گیس نیت آنک تو یہ خود نیت ہے وی کوشن میں دیا ہوا ہے نیت ہے سم آئتنک پرکرم تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں پی از ایکولز ٹو آر بٹے وی انٹو ٹی وی کو نیچے لے لیا میں نے اب دیکھو یہ بھی نیت ہے یہ بھی نیت ہے دو نیت آنکوں کا انپات بھی تو نیت آنک ہوگا مان لیا میں نے وہ نیت آنک ہے آر بائی وی از ایکولز ٹو ک میں نے یہ نیت آنک ک مان لیا تو یہاں سے میں لکھ سکتا ہوں پی از ایکولز ٹو ک انٹو ٹی تو پی از پروپورسنل ٹو ٹی پروپورسنل ٹی سائن اٹھائیں گے تو کونسٹنٹ واپس آ جائے گا تو یہ بہت امپورٹنٹ استطیق ہے بچوں کی پی از پروپورسنل ٹو ٹی ایک نیم بن گیا جو سم آئتنک پرکرم کو فولو کرے گا ڈیفائن کرنے والا وقتی تھا چولس اس لیے اس نیم کا نام ہے چالس کا نیم چالس لو چالس لو اب بات کرتے ہیں بچوں پہلی استطیق دیکھیں دوسرا نیم دیکھا تیسری استطیق کی بات کرتے ہیں ہم بچوں سی استطیق کی پی وی آر ایک سم آئتنک پرکرم کے لیے پی وی آر ایک کیسا بنے گا پرتیک پرکرم کے لیے بچوں ہم پی وی آر ایک کی استطیق کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں اگر ہم آئتنک پرکرم کے بارے میں دیکھو پی وی آر ایک کی استطیق کی بات نہیں ہے آر ایک پی وی بھی ہو سکتا ہے پی اور وی کے بیچ میں بھی پی اور ٹی کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے وی اور ٹی کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے کسی کے بھی بیچ میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے لیکن بچوں اگر ہم یہ کہیں کہ سبھی استطیاں بیسک اجمسن ایسے ہیں جو پی وی آر ایک کو اگر ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو کیلکولیشن ایجی کر سکے ہماری تو کیلکولیشن ایجی کرنے کے لیے ہم پی وی آر ایک کو چنتے ہیں مان لو میں نے پی وی آر ایک کو چنا اگر میں پی وی آر ایک سے سول کرتا ہوں سولیوشن تو پی وی آر ایک کی استطی میں میں نے ایک آر ایک بنایا بچوں کہ یہ وی ایکسس ہے اور یہ پی اکسس ہے پی بی آریک ڈیفائن کیا یہ مول بندو ہے اگر مان لو میں نے پی بی آریک میں یہ کہہ دیا کہ وی نیت ہے مطلب وی والی استطیق نیت ہے اور وہ نیت مان لیا میں نے وی ہے آیتن نیت وی ہے اب پریسر تو نیت نہیں ہے پریسر تو کتنے بھی لے سکتا ہوں مان لو میں نے پریسر لے لیا پی ون اور پی ٹو پریسر پر جب میں نے آیتن دیکھا تو وہ آیتن نیت آیتن تھا اسی طرح سے میں نے پیٹو پریسر پر بھی آئیتن دیکھا تو وہ آئیتن تھا وہ آئیتن بھی تھا بچوں اب بچوں آئیتن کی استثیت تو کونسٹینٹ ہے دونوں بندوں کے بیچ میں پریسر الگ لگے آئیتن تو یہ ہی ہے آئیتن ابھی بھی کیا ہے بچوں وی ہی ہے آئیتن کی استثیت وی ہی رہنے والی ہے تو آئیتن تو نہیں ہے تلیکن پریسر ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ہے اس کا مطلب پی وی آر ایک کیسا بنے گا پی وی آر ایک بنے گا پی ایکس کے پیرلل اور وی ایکس کے پرپینڈکولر وی ایکس کے تو پرپینڈکولر بنا وی ایکس کے تو بنے گا یہ وی ایکس ہے مان لو یہ پرپینڈکولر بن گیا تو وی ایکس کے پرپینڈکولر ہے یہ اور پی ایکس کے پیرلل ہے یہ پی ایکس کے تو پیرلل رہے گا پی ایکس کے تو یہ رہے گا بچوں پیرلل اور بی ایکس کے رہے گا یہ پرپینڈکولر تو بی ایکس کے پرپینڈکولر پی ایکس کے پیرلل جو بنے گا وہ آریک بنے گا پی وی آریک بچوں تھرڈ اس کی بات کرتے ہیں ہم کیے گئے کاریے کی کہ کاریے کتنا کیا جائے گا گیس پر گیس دوارہ یہ کاریے ہوگا بچوں پی ڈی وی V1 سے لے کر V2 تک اب دیکھو بچوں ہمیں نہیں پتا V1 سے V2 تک کتنا ہے V1 کو مان لیا میں نے 0 شروعات تھی اور V2 کو مان لیا میں نے V V1 تو 0 لکھ دیا ہم نے V2 کو لکھ دیا ہم نے V integration solve کریں گے دیکھو DV کا مان آپ نے شروع میں سمتنک پرکرم کے لئے کیا رکھا ہے 0 تو DV 0 ہو جائے گا تو integration لکھ دیں گے 0 to V P into 0 تو یہ integration کا مان کیا آگیا 0 یعنی کیا گیا کاریہ ہمارا کیا ہے سننے تو یاد رکھیں گے بچوں بہت important condition ہے سمع ایتنک پرکرم میں کیا گیا کاریہ صدیو کیا ہوتا ہے سننے مان لو کسی جگہ آیتن نیت تھا آیتن میں پریورتن سننے ہے اور آپ نے بہت سارا کاریہ کر دیا آپ نے بولا کہ ہم نے بہت سارا کاریہ کیا ہے ہمیں اس کاریہ کا معاوضہ دیجئے اب اس جگہ آیتن نیت ہے آیتن نیت ہے تو DV 0 DV 0 تو کیا گیا کاریہ تو سننے ہے تو جب کاریہ ہی سننے ہے تو ہم کس بات کے پیسے پی کریں تو یاد رکھیں گے کیا گیا کاریہ اگر سننے ہے تو ایسی استطیقی میں اسمہ گتیگی کے پرثم نیم کو کس پرکار سے ریپرزنٹ کیا جائے گا وہ ہم دیکھتے ہیں بچوں اسمہ گتیگی کا پرثم نیم دیکھو بچوں اسمہ گتیگی کا فرشٹ لوگ اگر ڈیفائن کریں تو فرشٹ لوگ یہ کہتا ہے دی کیو از ایکوالس ٹو دی او پلس ڈی ڈبلو ڈی کیو از ایکوالس ٹو ڈی او تو آنتری کر جائے گی اس کی کنوں کی اور ڈی ڈبلو ہے کیا گیا کاریہ کیا گیا کاریہ کتنا ہے سنیں تو ڈی کیو کس کے برابر آ جائے گا ڈی او کے بہت امپورٹنٹ ریزلٹ ہے بچوں یاد رکھیں گے اسمہ گتیگی کا پرثم نیم یہ تھا لیکن اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کسما اتنک پرکرم کے لیے اسمہ گتیگی کا پرثم نیم کیا ہے تو سم آئتنک پرکرم کے لیے اسمہ گتیگی کا پرثم نیم کیا ہوگا بچوں یہ ہوگا تو یاد رکھیں گے اسمہ گتیگی کے پرثم نیم کی استطیع یہ تھی لیکن سم آئتنک پرکرم کے لیے اگر اسمہ گتیگی کا پرثم نیم پوچھا جائے تو یہی ریپرزنٹ کریں گے بچوں سم آئتنک پرکرم کے لیے پرکرم کے لیے عثمہ گتی کی کا پرثم نیم کہلاتا ہے تو بچوں یہ کیا کہلائے گا عثمہ گتی کی کا پرثم نیم کہلائے گا لیکن کب سم آئتنک پرکرم کے لیے یہ کب کہلائے گا یہ تب کہلائے گا بچوں جب ہم پرکرموں کی بات نہیں کر رہے ہیں تو عثمہ گتی کی کا پرثم نیم اس سنبند دورہ درس آیا جاتا ہے تو یہ ساری باتیں ہوئی ہماری بچوں سم آئتنک پرکرم کے لیے سم آئتنک پرکرم میں ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھا کہ آئیسوکورک پروسس ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں آئتن کیا ہوتا ہے نیت کیونکہ آئتن سمان ہے نیت ہے بدلے گا ہی نہیں کبھی تو آئتن کیسا ہوگا بچوں نیت ہوگا آئتن نیت ہونے کے ساتھ ساتھ آئتن میں پریورتن کیا ہوگا بچوں سننے ہو جائے گا دوسری استطیقی بات کرتے ہیں بچوں جب ہم بات کریں گے اس سم آئتنک پرکرم میں نیم کیسے لگیں گے تو جب ہم نیم کی بات کرتے ہیں بچوں تو نیم لگے گا استطیقی کے آئتن اس معاقی کی کہ پرثم نیم کو ہم گیسوں کے لئے ڈیفائن کرتے ہیں گیسیں کیسی بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے ایک آئیڈیل گیس کو چنا اس آئیڈیل گیس کے آدھار پر حل عوستہ کی استطیقی کو حل کر رہے ہیں آئیڈیل گیس کا جو سمی کرنے سمبند ہے وہ پی ویز ایکولز ٹو ایناٹی ہوتا ہے جہاں این کامان ون ہے تو این کی ویلیو ون ہونے کے کارن ہم اسے ڈیفائن نہیں کرتے ون کو کسی سے بھی گنا کرو وہی سنکھیا رہتی ہے تو پی ویز ایکولز ٹو آئی ٹی بنے گا بچوں تو پی ایکولز ٹو آر وی بائی انٹو ٹی تو پی ایکولز ٹو آر بائی وی کیے کے برابر پی ایک پروپورسنل ٹو ٹی چالس کے نیم کو درس آئے گا بچوں اس کے ادھار پر ہم پی وی آر ایک دیکھیں گے بچوں پی وی آر ایک میں کیا ہوگا بچوں کہ پی اور وی ایک کی استطیع آر ایک کے روپ میں پردرست کریں گے پی وی آر ایک میں پی ایکس کے پیرلل اور وی ایکس کے پرپنڈکولر جو آر ایک بنے گا وہ سم آئتنک پرکرم کا پی وی آر ایک ہوگا بچوں اب بات کرتے ہیں بچوں ہم کیے گئے کاریے کی کیے گئے کاریے کی جب ہم بات کریں گے تو دیکھو آیتن نیت تھا تو آیتن میں پریورتن تو سننے ہوگا جب آیتن میں پریورتن ہی سننے ہے تو کیا گیا کاریوی بچوں کیسا ہوگا سننے اس کے بعد ہم آخری جو سب سے امپورٹنٹ بات جس کے لیے یہ کوششن شروع کیا گیا تھا وہ امپورٹنٹ بات ہے بچوں کوششن میں پوچھے گا سم آیتنک پرکرم کے لیے اسمہ گتی کے پردھم نیم کو ستیابت کیجئے تو سم آیتنک پرکرم کے لیے پہلے ایک استطی دیکھیں گے پھر نیم دیکھیں گے آر ایک دیکھیں گے اور آر ایک کے آدار پر کاریوی نکالیں گے کاریوی نکالنے کے بعد ہم جانتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ اسمہ گتی کا پردھم نیم یہ ہے اسمہ گتی کا پردھم نیم یہ ہے تو کیے گئے کاریوی کی ویلیو رکھ دیتے ہیں سم آیتنک پرکرم میں کیا گیا کاریوی بچوں سننے ہوتا ہے بہت ایمپورٹنٹ بات ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ بات ہے سم آیتنک پرکرم میں کیا گیا کاریوی صدیو کیسا ہوگا سننے تو سم آیتنک پرکرم میں کیا گیا کاریوی صدیوی سننے ہوتا ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ بات ہے بچوں یاد رکھیں گے بہت اچھے طریقے سے سم آیتنک پرکرم میں کیا گیا کاریوی صدیوی کیسا ہوتا ہے سننے ہوتا ہے اگر یہ کیا گیا کاریہ سننے ہے تو اسمہ قطعی کے پردھم نیم میں کیے گئے کاریہ کے اسطحان پر اس کی ویلیو رکھ دیتے ہیں ویلیو رکھیں گے تو کل اسمہ میں پریورتن کل گیس کے انو کی آنٹرک ارجہ میں پریورتن کے طلعے پردرست کیا جا سکتا ہے یہی سماعتنک پرکرم کے لیے اسمہ قطعی کا پردھم نیم کہلاتا ہے بچوں تو بہت ہی اچھے سے ہم یہ استطی دیکھ رہے ہیں یہ استطی آپ نوٹ ڈاؤن کرتے ہوئے چلیے گا ویلیو پوز کر لیجئے گا آرام سے بہت ہی بچوں اچھے طریقے سے اسے سمجھنا ہے سمجھ کر کے اسے اتاریں گے اب ہم دوسری استطی کی بات کرتے ہیں بچوں دوسری استطی کی بات کرتے ہیں بچوں ہم سیکنڈ کنڈیشن کی سیکنڈ کنڈیشن ہے ہماری بچوں دوسری استطی ہے سمدابک پرکرم سمدابک پرکرم آئیسو بیرک پروسس سمدابک پرکرم سمدابک پرکرم میں بچوں دیکھو یہاں جو ٹوپک ہے ہمارا وہ یہ کہتا ہے داب سمان ہے اگر داب سمان ہے اس کا مطلب پریسر کیا ہوگا کونسٹنٹ ہوگا نیت ہوگا داب سمان ہوگا سمان ہے اس کا مطلب کونسٹنٹ ہے نیت ہے کونسٹنٹ ہوگا تو داب نیت ہے تو داب میں پریورتن ڈی پی وہ بھی کیا ہو جائے گا نیت کا اوکلن کریں گے تو نیت کا اوکلن سننے ہوتا ہے ڈی پی زیرو ہو جائے گا یہ تو ہماری پہلی بات ہوئی بچوں سمدابک پرکرم کے لئے دوسری اگر ہم بات کرتے ہیں بچوں اگر بی پارٹ ہم نے دیکھا نیم کیسا ہوگا لو اگر ہم لو کی بات کریں تو بچوں آدرز گیسوں کے لئے ہم یہ تو جانتے ہیں پی ویز ایکولز ٹو آرٹی پچھلے کیس میں ہم نے دیکھا تھا وی نیت ہے اس لئے وی کو نیت آنگ کے ساتھ رکھا اس بار ہم دیکھ رہے ہیں پی نیت ہے اس لئے پی کو نیت آنگ کے ساتھ رکھیں گے تو ہم پی کو نیت آنگ کے ساتھ رکھیں گے بچوں تو یہاں سے ویلیو بنے گی اس پرکار کی کہ ویز ایکولز پی ویز ایکولز ٹو آرٹی تھا پی ویز ایکولز ٹو آرٹی پی کو میں نے نیچے لے لیا تو ویز ایکولز ٹو آر بائی پی انٹو ٹو آر بھی کونسٹینٹ ہے اور پی کو کونسٹینٹ دے رکھا ہے سمدابک پرکرم کے لئے تو دو کونسٹینٹوں کا انپاد بھی کیا ہوگا بچوں ایک کونسٹینٹ ہوگا تو اس استطیع میں اس بار ہم کیا لکھ دیں گے آر بائی پی کس کے برابر ہے کونسٹینٹ کے برابر تو ویز ایکولز ٹو بنے گا بچوں ہمارا کیٹی تو اس بار ویز پروپورسنل ٹو 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 ہوگا ویز پروپورسنل ٹو 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 بچوں ہوگا تو اس نیم کو کہتے ہیں داب کا نیم کیا کہیں گے داب کا نیم داب کا نیم ہوگا بچوں پریسر لو پریسر لو کہلائے گا پریسر لو بچوں دو ترے کا ہوتا ہے ایک تو ڈالٹن کا آنسک داب نیم اور ایک ہوتا ہے گیلوساک کا نیم دونوں ہی طریقے سے دین کیا جا سکتا ہے کسی پرٹیکولر اسپیسیفک کنڈیشن کو ہم ڈیفائن نہیں کر رہے ہیں پریسر لو کے روپ میں ہی پردرسیت کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں بچوں پی وی آر ایک کی بہت امپورٹنٹ استطیق ہے دیکھو پچھلے کیس میں ہم نے جب سمائتنک پرکرم پڑھا تھا بچوں آیتن کو نیت رکھا تھا فکس تھا آیتن نہیں بدل رہا تھا اسی وی بندو پر ہی آیتن تھا لیکن پریسر بدل رہا تھا پہلے یہاں تھا پھر یہاں آیا پھر اب یہاں آ گیا اس بار ہم کیا کریں گے پریسر کو نیت رکھیں گے پریسر کو نیت رکھیں گے تو پریسر نہیں بدلے گا تو پریسر کو نیت رکھتے ہیں بچوں اس بار جب پی وی آر ایک بنے گا بچوں تو وہ کچھ اس پرکار سے بنے گا کہ مان لو یہاں یہ بندو پی لے لیا پی کونسٹینٹ ہے اور وی اس بار کونسٹینٹ نہیں ہے مان لو یہ وی ون ہے اور یہ وی ٹو ہے تو اس بار بچوں دیکھو پی کونسٹینٹ ہے اس بار وی کیا ہے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ہو گیا تو وی کے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ہونے کی سرط پر ہم کیا ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پی وی آر ایک کی استتی میں پی اکس کے پرپینڈکولر جو استتی ہوگی وہ پی وی آر ایک کو درسائے گی کس میں؟ سمدابک پرکرم میں اور وی اکس کے پیرلل جو استتی ہوگی گراف میں پی وی آر ایک میں وہ استتی بھی درسائے جائے گی سمدابک پرکرم کی استتی کے آدھار پر بچوں تو اگلی استطیقی بات کر لیتے ہیں ہم بچوں اگلی استطیقی بات کرتے ہیں کاری کی یہ ہے اس کا پی بی آر ایک اب کیے گئے کاری کی بات کرتے ہیں بچوں کیے گئے کاری کی استطیقی کیسی ہوگی وہ دیکھ لیتے ہیں اس بار دیکھ بچوں کیا گیا کاری وی ون سے وی ٹو تک ہوگا پچھلی بار زیرو سے وی تک تھا اس بار وی ون سے وی ٹو تک کیا گیا کاری ہے تو وی ون سے وی تک کیا گیا کاریہ جو ہوگا اس کی ویلیو رکھ دیتے ہیں پی تو کونسٹینٹ ہے بہار آ جائے گا یہ تو کونسٹینٹ تھا ڈی وی کا انٹیگریشن کر دیں گے وی ون سے وی ٹو تک پی وی ون سے وی ٹو پی وی ٹو مائنس وی ون تو یہ بنے گا بچوں پی ڈیلٹا بی یہ استطحی بنی کیے گا ایک کاریہ کی اب اس میں اسما گتی کی پرثم نیم کو دیکھتے ہیں بچوں اسما گتی کی کا پرثم نیم جب اس استطحی میں دیکھا جائے گا تو دیکھو یہاں سے وی ون سے وی ٹو تک انٹیگریشن کیا پی تو کونسٹینٹ دیا ہوا تھا تو کونسٹینٹ کو تو انٹیگریشن سے باہر لے سکتے ہیں کونسٹینٹ کو باہر لے لیا ڈی وی کا integration v ہوتا ہے limiting case رکھ دیئے پہلے upper limit رکھ دیں minus lower limit رکھ دیں v2 minus v1 final volume تھا یہ اور یہ initial volume تھا final volume minus initial volume volume کا difference ہو جائے گا تو یہ volume کا difference ہے delta v یا dv تو اس سے dv بھی represent کیا جا سکتا ہے delta v بھی اب اسمہ گتگی کا پرثم نیام ہم جانتے ہیں یہ ہے لیکن ہمیں اسمہ گتگی کا پرثم نیام پڑھنا ہے سمدہ بک پرکرم کے لئے تو سمدہ بک پرکرم کے لئے کاریہ ہم جانتے ہیں اتنا ہوتا ہے سمدہ بک پرکرم کے لئے اگر کاریہ اتنا ہے تو بچوں ہم یہاں سے یہ کہہ دیں گے کہ اس بار جو کیا گیا کاریہ ہوگا وہ سننے نہیں ہوگا وہ ہوگا p delta v اگر p delta v ہے بچوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سم آیتنک پرکرم کے اسطحان پر اس بار پرکرم جو ہوگا وہ پرکرم کیسا ہوگا بچوں سمدہ بک پرکرم ہوگا سمدہ بک پرکرم کے لئے اسمہ گتگی کا پرثم نیام پردرست کیا جا سکتا ہے اس سمبند سے تو بہت امپورٹنٹ ریزلٹس ہیں بچوں یہ یہاں سے دیکھئے جب سم آیتنک پرکرم میں ہم اسمہ گتگی کا پرثم نیام دیکھ رہے تھے تو کیا ولی ہے ڈی کیو ایج ایکوالس ٹو ڈی یو تھا لیکن اس بار کیا ہے ڈی کیو ایج ایکوالس ٹو ڈی یو پلس p delta v کے روپ میں پردرست کیا گیا ہے تو یہ ساری استطیاں دھیان رکھیں گے بچوں سم داپک پرکرم کی استطی میں داب نیت ہوگا اس کے نیام کیا ہوں گے آرے کس پرکار سے بنے گا کیے گئے کاری کی استطی کو ہم کس پرکار سے ڈیفائن کر سکتے ہیں اور انت میں اسمہ گتگی کے پرثم نیام کی استطی کو کس پرکار سے درس آ سکتے ہیں ٹھیک یہی استطی بچوں ہم پڑھنے والے ہیں سم تاپک پروسس کے لیے اور ردوسم پروسس کے لیے تو سم داپک پروسس کی ایک استطی کی بات کر لیتے ہیں بچوں ہم جب ہم اس کے لیے پی وی آرے کی استطی پڑھیں گے تو پی وی آرے کی استطی کو پڑھنے سے پہلے بچوں اس کے لیے ہمیں ایک استطی گراف کی پڑھنی پڑھے گی چھوٹی سی وہ گراف کی استطی پڑھ لیتے ہیں یاد رکھیں گے سم آئتنک اور سم دابک پروسس ہم پڑھ چکے ہیں اس کے آگے کی استطی میں ہم پڑھیں گے سم آئتنک پروسس سم تاپک پروسیس اور رودوسم پروسیس اس کے لئے ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایک استطیق گراف سے ریلیٹڈ کس پرکار کے گراف کی استطیق پی وی آر ایک میں سم تاپک اور رودوسم میں پردرسیت کی جائے گی بچوں بچوں ہم نے ٹینٹھ کلاس میں گراف بنانے سکھے تھے اور اسی گراف فیکل میتھڈ کو میں یہاں یوز کر رہا ہوں مجھے بنانا ہے گراف y is equal to one upon x کا تو ہم ٹینٹھ کلاس میں کیسے پڑھتے تھے کہ x کا مان رکھتے جاؤ y کا مان ملتا جائے گا اور ہم انہی مانوں کے آدھار پر گراف کو draw کر لیتے تھے تو x کا مان رکھتے جائیں گے جیسے x کا مان میں نے رکھا zero one upon zero ہوتا ہے infinite ٹھیک ہے one رکھا میں نے one upon one ہوتا ہے one ٹھیک ہے بچوں اسی طرح سے ایک بار کے لیے میں one by two مان لیتا ہوں چلو one ہی مان لیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا بڑی values لے لیں گے گراف میں one مانا تو one رہے گا اگر مان لو میں مان لیتا ہوں minus one تو یہ minus one values ہو جائیں گی اسی طرح سے اگر میں two لے لیتا ہوں x کی جگہیں two لے لیتا ہوں تو یہ 0.5 ہو جائے گا one by two اسی طرح سے اگر minus two لے لیتا ہوں تو minus 0.5 ہو جائے گا اسی طرح سے کتنی بھی values کو contain کیا جا سکتا ہے لیکن اگر میں مان لو انت value لے لوں infinite لے لوں ایکس کی جگہیں تو one upon infinite 0 ہوتا ہے یہ values کے آدار پر ہمیں گراپ بنانا ہے بچوں اب مان لو میں نے یہ گراپ بنایا یہ x اکسس ہے یہ minus x اکسس ہے یہ y اکسس ہے یہ minus y اکسس ہے اور یہ ہے مول وندو کو یہ value لی میں نے 0.5 یہ value لی میں نے 1 یہ value لی میں نے 1.5 اور آگے infinite values ہوتی جائیں تو یہ مان لو یہ بہت بڑی values ہیں اوپر تو یہ در لے لیا میں نے 0.5 minus میں اور یہ لے لیا minus کا 1 ٹھیک ہے بچوں یہ plus کا 1 plus کا 2 تھا یہ plus کا 1 اور plus کا 0.5 تھا اب values کیا ہوں گی وہ دیکھو بچوں 0 پہ y کیا ہے infinite 0 پہ y کیا ہے infinite اب infinite اوپر بھی ہو سکتا ہے نیچے بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے اب 0 کے neighborhood میں infinite values infinite کا پتا نہیں کہا ہے تو وہ ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا y کے near about neighborhood points پر اب بچوں بات کرتے ہیں x کی value 1 رکھوں میں x کی value جب میں نے 1 رکھی تو y بھی تو 1 آیا x کی value 1 رکھیں گے تو y 1 آیا پہلے یہ window تھا یہ window آگیا اب جب میں x کی value minus 1 رکھ رہا ہوں تو y بھی تو minus 1 آیا یہ window آ جائے گا میرے پاس x اور y کا minus 1 point اسی طرح x کا 2 رکھیں گے تو یہ 1.5 آئے گا یہ window آ جائے گا بچوں میرے پاس ایسے ہی اس کے لئے جب ہم رکھیں گے value minus 2 رکھیں گے تو وہ 0.5 آ جائے گا یہ window آ جائے گا بچوں اسی طرح سے اگلی استطیق کی بات کریں ananth جس سمیں ananth ہوگا x کا مان ananth رکھیں گے ہم اس سمیں y 0 ہو جائے گا تو y لگ بگ 0 ہو جائے گا یہاں سی آئے گا تو یہ والے جو points ہیں ان سب کو ملائیں گے یہ بنے گا اور ان سب کو ملائیں گے تو یہ بنے گا گراف یہ گراف بنے گا بچوں ان سب بھی points کو ملاتے ہیں تو ہم تو یہ y is equal to 1 upon x کا گراف ہے بچوں اب اسی گراف کے اس حصے کا میں utilization کروں گا some topic اور rudosum program کا pvr1 بناتے سمیں next lecture میں بچوں تو یاد رکھیں گے اس graphical representation کو ہم نے explain کر دیا ہے یہاں پر کی کس پرکار سے graphical representation کی استhti کو represent کیا جا سکتا ہے بچوں ہم some topic پرکرم اور rudosum پرکرم کی استhti کو next lecture میں دیکھتے ہیں تب تک کے لیے thank you